دیر تک نہیں رہیتا غم کا کوئی بھی بادل دیر تک نہیں رہیتا غم کا کوئی بھی بادل دیر تک نہیں رہیتا دیر تک نہیں رہیتا آسووں کا گنگا جل تیر تک نہیں رہیتا آسووں کا گنگا جل تیر تک نہیں رہیتا مطلعہ آپ نے ضائع کر دیا مجھے پر شکایت ہم یہاں سے شیر دیکھئے گا ایک ایک شخص کی نظر کر رہا ہوں ملار مائیے گا کہ خاک کے سے سب پتلے سب کو ٹوٹنا ہوگا خاک کے سب پتلے سب کو ٹوٹنا ہوگا سب کو ٹوٹنا ہوگا شاخ پر تو کوئی پھل تیر تک نہیں رہیتا شاخ پر تو کوئی پھل تیر تک نہیں رہیتا غم کا کوئی بھی بادل تیر تک نہیں رہیتا اور ایک شیر آپ کی نظر کر کے جا رہا ہوں پروچر صاحب کہ تو دے بجھاتا ہے اور دعا بناتا ہے تو دے بجھاتا ہے اور دعا بناتا ہے اور دعا بناتا ہے آج جو ہے وہ بھی کل دیر تک نہیں رہیتا آج جو ہے وہ بھی کل دیر تک نہیں رہیتا غم کا کوئی بھی بادل دیر تک نہیں رہیتا ہاں ایک شیر مجھے بہت پسند ہے آپ کی نظر کر رہا ہوں ملاب مائی گا کہ جس کے جستجو میں ہم زندگی گواتے ہیں جس کے جستجو میں ہم زندگی گواتے ہیں زندگی گواتے ہیں عمر کا وہی ایک پل دیر تک نہیں رہیتا عمر کا وہی بھائی بھائی حسن بھائی 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 کیا اچھا ہے بھائی بھائی جس کے جستجو میں ہم زندگی گواتے ہیں زندگی گواتے ہیں عمر کا وہی ایک پل دیر تک نہیں رہیتا کیا بات ہے عمر کا وہی ایک پل دیر تک نہیں رہیتا بغیر کسی تمہید کے شیر آپ کے نظر کر رہا ہوں دیکھیں وہاں تک پہنچتے آپ نہیں ہیں امید ہے پہنچ جائیں گے اب بہت سو خنفہ ہیں مندرات یہاں بیٹھے آج کہ تیرگی سے اب اب اس کو کس قدر محبت ہے تیرگی سے اب اس کو کس قدر محبت ہے روشنی میں وہ پاگل تیر تک نہیں رہیتا روشنی میں وہ پاگل تیر تک نہیں رہیتا غم کا کوئی بھی بادل تیر تک نہیں رہیتا اور ہم لکنوں سے آتے ہیں جو لکنوں کا لہجہ لازمی ہے وہ غزل کا ایک شیر دیکھئے کہ ایسا ہی ہو سکتا ہے وہ بھرپور تغزل بھی کہ اب بھی اس کی آنکھوں سے میرا غم ٹپکتا ہے اب بھی اس کی آنکھوں سے میرا غم ٹپکتا ہے میرا غم ٹپکتا ہے اس کی آنکھ سے کا جل اس کی آنکھ میں کا جل تیر تک نہیں رہیتا واہ واہ سنکازمی صاحب کیا خوبصورت کلام کیا خوبصورت لہجہ کیا انداز بہت بہت شکریہ آپ کا آپ دشیف لائک خواتین و حضرات حسن کازمی صاحب کو آپ نے سماعت کیا اور اب جو شائر یہاں تشریف لائیں گے وہ ہمارے مہمان شائر ہیں جب ان کا پہلا شیری مجموعہ آیا جب سانس میں گرنے پڑتی ہیں تو وہ ایک بہت اچھا شیری مجموعہ تھا لیکن جب کوئی شائر پہلا ہی مجموعہ بہت اچھا دے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ اگلا شیری مجموعہ کیا اس سے بہتر ہوگا یا نہیں لیکن حال میں ہی ان کا جو دوسرا شیری مجموعہ نمی دانم کے نام سے منظر عام پر آیا اس نے ثابت کیا کہ انہوں نے ارتقائی منزلیں تہہ کی اور ان کا یہ شیری مجموعہ پچھلے شیری مجموعے سے بھی کہیں آگئے تھا نہائی سلیقے سے شیر کہتے ہیں بہت اندہ شائری سننے کے لیے تیار رہیے کہ بازوف سماعتیں یہاں موجود ہیں آپ سب کی بھرپور تعلیوں میں اسلام آباد سے تشریف لائے شکیل جائزب صاحب